اورنگ زیب عالمگیر کے دور میں ایک بہروپیہ تھا وہ بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ مجھے ہر روپ آتا ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے نہیں پہچان سکیں گے اگر آپ مجھے نہ پہچان سکے تو کیا آپ مجھے انعام دیں گے بادشاہ نے کہا اس میں کوئی انسی بڑی بات ہے ہم تمہیں پہچان لیں گے اگر نہ بھی پہچان سکے تو ہم تمہیں انعام دے دیں گے بادشاہ نے چیلنج ایکسٹ کر لیا وہ بہروپیہ گیا کچھ عرصے کے بعد وہ حکیم بن کر آیا پورا اس نے گیٹ اپ بغیرہ کیا بادشاہ نے اس کو پہچان لیا اپنے پاس بلایا اور کچھ سکے دیا اور کہا کہ میاں یہ تمہارے آنے جانے کا خرچہ ہے جس راستے آئے اسی راستے واپس سے لے دے کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ایک تاجر بن کر آیا بادشاہ سلامت نے پھر پہچان لیا اپنے پاس بلایا خرچہ بغیرہ دیا اور واپس پہت دیا ایسے ہی چار بان دفعہ وہ آیا اور بادشاہ سلامت نے اس کو پہچان لیا کافی عرصہ گزر چکا وہ دوبارہ نہ آیا بادشاہ نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اب اس نے کہا ہوگا کہ بھائی ادھر اپنا کچھ نہیں بننا کسی اور راستے چلتے ہیں کچھ عرصے کے بعد بادشاہ سلامت ایک جنگ کے لیے نکلے اور راستے میں دیکھتے یہ ہیں کہ ایک گھر ہے پہاڑ کے اوپر وہاں پر لوگ ہا جا رہے ہیں انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہاں پر کیا معاملہ ہے کیوں تم آ جا رہے ہو تو ایک شخص نے کہا کہ یہاں پر ایک بہت ہی اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہیں جو دعا کرتے ہیں قبول ہو جاتی ہے بادشاہ نے کہا بھائی ہم بھی ایک جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو کیوں نہ ان کے پاس سلتے ہیں دعا کروا لیتے ہیں بادشاہ خیر پہنچے بڑے عدب کے ساتھ اپنی باری کا انتظار کیا اور گے اور دعا کروای کہ ہم جنگ کے لیے جا رہے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیں حضرانے وغیرہ دیکھیں تاج اپنا رکھ دیا بادشاہ دعا کروا کر واپس جانے لگا اس بزرگ نے آواز دی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت درہ بات سنیئے بادشاہ واپس آئے کہنے لگا کہ آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں میں وہی بحروپی ہوں جو آپ کے پاس حقین تاجر وغیرہ بن کر آیا تھا بادشاہ حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ اس دفعہ واقعی میں تمہیں نہ پہچان سکا لیکن ابھی میں جنگ میں جا رہا ہوں ابھی میں تمہارا وعدہ پورا نہیں کر سکتا کچھ میں نے تمہیں نظرانے وغیرہ دے دیں گے اسے اپنے پاس رکھو اور جب میں جنگ سے واپس ہوں تو وہاں پر آجو نہ علمہ تو میں باقی بھی انعام وغیرہ دے دوں گا وہ بحروپیہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت نہ ابھی نظرانوں کی ضرورت ہے نہ آپ کے انعام وغیرہ کہ سب آپ اپنے پاس رکھئے بادشاہ بڑا حیران ہوا بادشاہ نے کہا بھئی میاں اس کی کیا وجہ تمہیں تو انعام وغیرہ چاہیے تھا کہتا آپ کو پتہ ہے میں ایک بہروپیہ ہوں میں نے کافی عرصہ انتظار کیا کہ یہ ظلفے وغیرہ دھاڑی وغیرہ بڑھ جائیں پورا گیٹ اپ جب ہو جائے گا میں آپ کے پاس ہوں وہ بہروپیہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے صرف اللہ کے نیک بندوں کا صرف روپ دھا رہے مجھ پر اتنی کرم نوازیاں ہوئی ہیں کہ بادشاہ سلامت میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہتا ہے اگر میں کسی سے پانی مانگوں تو وہ مجھے دودھ لا کر دیتا وہ شخص کہنے لگا کہ میں بڑا حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ ابھی تو میں نے صرف اللہ کے نیک بندوں کا روپ دھا رہا ہے اتنی مجھ پر کرم نوازیاں ہونے لگ گئی تو کیوں نہ میں سچے دل سے توبہ نہ کر لوں کیوں نہ میں اگر سچ میں اس راستے پر آج ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی کتنی کرم نوازیاں ہوں گی تو وہ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت اب میں نے سچے دل سے توبہ کر لیا اب مجھے کچھ نہیں چاہیے تکتے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہو جن کا تیری گلی میں ان کے جو گلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے نام لیوہ ان کے جو ہوئے انچے ان کے نام ہو گئے واسطہ دیا جو آپ کا میرے سارے کام ہو گئے